مرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں ایمان فاطمہ اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ سرچ بھی ہی جاری ہے سو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بلکل ڈاکیومنٹڈ فارم میں اوریشنل فارم میں جس طرح جو چیزیں جو ہیں وہ سننی سنائی جاری ہیں اور جو چیز ایکچولی ڈاکیومنٹڈ کی گئی ہے میں اس کے بارے میں کسٹومرز اپنے جو ویورز ہیں ان کو بتاؤں کیونکہ ہر گھر میں پینشنرز ہوتے ہیں اور آج کل پینشنرز بہت پریشان ہیں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پینشنرز کے کچھ ریفارمز لے کر آ رہی ہے تو کیا وہ ریفارمز ہیں کیا چینجیز آئی ہیں کیا آمینڈمنٹ آئی ہیں کس طرح سے آئی ہیں کیوں آ رہی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں دیجیل میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس حساب سے بینفیٹ جو ہے وہ دے کی آپ لوگوں کو چیزیں بہت زیادہ انڈرسٹینڈ ہوں گی بہت اچھے سے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سب نی ہے جو کہ کیبنٹ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کو آگے فارورٹ کی تھی کچھ ریفارمز تھی کچھ امینڈمنٹ سے پینشن رول کے اندر اور اس رولز کو ایک دم سے پینشنز کو سکیم کو جو ہے وہ امنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے ٹھیک ہے یہ کس طرح ہاں سے ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ورلڈ بینک کی وجہ سے تو یہ بالکل ٹرو ہے دیکھئے جب بھی کوئی آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے وہ ہم لوگوں کو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ ہر مہینے یا جس طرح بھی انسٹالمنٹ آتی ہیں لون کی انسٹالمنٹ آتی ہے تو جس طرح ایک نارملی آپ کسی بینک میں جاتے ہیں آپ لون لیتے ہیں اور وہ بینک والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جس پرپس کے لیے لون لیا آئی دا ایدھر کہ وہ آپ اس لون کو اس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ملک فیلحال خبروں میں یہ ہے کہ اس ٹیٹ میں ہے کہ جو ہے وہ بہت جلدی والیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ختم ہو سکتے ہیں یہ ایک اکانومی کرائسیز آ سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی اپنے فنڈ کی شورٹی چاہیے ہوتی ہے اور اس فنڈ کی شورٹی کو جانے کے لیے پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا جو ہمارے فنڈ ہیں وہ صحیح جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ آپ اپنے ایکسپینسز کو کٹ آف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی یہ کنڈیشن تھی کہ جو پینشن جو ہے بکول ان کے کیونکہ امریکہ جیسے ملک کے لیے اپنے پینشنرز کو پینشن پر کرنا ایک بہت مشکل چیلنج ہے تو اسی طرح آئے ہیں میں فر ورلڈ بینک جن کی نظر دنیا کی اکانومی کی ہر ایک چیز پہ ہوتی ہے اکانومی سے کون سب ایسا جا رہے آ رہے کس طرح جا رہے آ رہے ہر ایک چیز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی دیکھا کہ جو پینشن کی کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے اس چیز کو اس چیز کو ایک کنڈیشن بنا کر رکھا کہ آپ کی جو پینشن ہے اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کو کٹ لگائے اس کنڈیشن تھی اگلے ابکمیگ جو بھی انہوں نے اپنا کرزہ دینا ہے انسٹالمنٹ دینی ہے اس کی یہ کنڈیشن تھی جس کے لیے جس کو سائن کیا گیا ہماری so called governments کی طرف سے اور اس cut کا جو ultimately effects ہے وہ ہماری pensioners پہ آ رہا ہے civil person pensioners پہ آ رہا ہے تو اسی چیز کے بارے میں ہم لوگ آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہے کیوں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا کیا right ہے اور ان سب چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئے کہ یہ IMF کی condition ہے World Bank کی condition ہے کہ pension کی جو cost ہے اس کو جو ہے وہ sustainable کیا جائے ٹھیک ہے اس کو cost کو cut الگ آیا جائے تو اس کے بیچے ultimately جو purpose ہے وہ یہ ہی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ basically ایک defined benefit ہوتا ہے pension کا ٹھیک ہے جب بھی آپ گورنمنٹ employees میں آتے تو سب سے پڑھے گورنمنٹ job کی جو security ہے وہ وہی ہے کہ آپ کو pension جو ہے like for old age benefit ہوتا ہے آپ کے پاس in the form of pension کہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ ایک certain amount آ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو اپنی life کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کے گھر چل رہے ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ individuals چلے جاتے ہیں تو family pensions آ جاتی ہیں اسی سے لوگوں کے گھر چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کیا ہے کہ وہ ان کا انہوں نے جو سمری میں پہلا point لکھا ہے اس میں یہ ہی لکھا ہے کہ amendment کی reason ہی ہے کہ جو pension کی cost day by day بہت زیادہ effect کری ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ unsustainable ہو رہی ہے تو اس کو sustain کرنے کے لئے کچھ amendments کی جا رہی ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو ہے اس میں یہی ہے کہ جو بھی pension کی scheme ہے اس کو جو ہے وہ like you know amend کیا جائے ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے کیا جائے تاکہ جو pension cost ہے جو فیچر میں مزید بھڑے کی اس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے ٹھیک ہے اور اپنے budget کو کنٹرول کیا جا سکے ٹھیک ہے اور اسی کی basis میں انہوں نے کچھ جو ہیں وہ amendments لے کر آئے ہیں پلس انہوں نے یہ بھی ساتھ mention کیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہ right ہے under the rule کہ آپ کسی بھی time مطلب گورنمنٹ ایک right reserve رکھتی ہے کہ وہ آپ کے جو reforms ہیں جو بھی آپ کے rules ہیں اس کے اندر changes کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی قسم کا dispute آ رہا ہے اگر کسی قسم کی descriptions آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں amendment کر سکتی ہے تو اسی ایک provision کی base پہ وہ کیا کر رہے ہیں amendments کر رہے ہیں اب وہ amendments کون کون سی ہیں جس کے ابھی notify کیا گیا ہے میں اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں سب سے پہلے جو ہے calculation of gross pension کی اگر ہم لوگ بات کریں ٹھیک ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے employees کیا ہے کہ وہ ان کی جو gross pension تھی پہلے بھی 70% پہ ہی ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ کی جو بھی basic pay ہوتی تھی basic salary ہوتی تھی اس کا 70% جو تھا وہ gross pension لیا جاتا تھا لیکن اب جو نیا rule آیا ہے اس کے تحت آپ کی آخری تین سالوں کی جو بیسک pension ہوگی ٹھیک ہے اس کا average لیا جائے گا مطلب فرض کریں 2003 میں آپ کی 300 تھی 2023 میں آپ کی 300 pension ہے 2022 میں آپ کی 200 pension ہے 2021 میں آپ کی 200 pension ہے ٹھیک ہے آپ 200 جمع 200 300 اور ان تینوں کا average لیا جائے گا جو کہ اس ٹائم جو ہے 200 بنتا ہے ٹھیک ہے جہاں آپ کو ابھی تک بیسک پہ 300 پہ مطلب جو current year کی آپ کی basic بی تھی اس کے اوپر جو آپ gross pension لیا جا رہا تھا وہ pension آپ تینوں کی average لی جائے گی جہاں آپ 300 پہ 70% پہ commute مل رہا تھا وہ 2500 پہ آگے تو سب سے بڑا جو cut ہے وہ تو یہ ہی ہے جو آپ 25 سال کی سرویس ہوگی آپ کسی بھی ٹائم ریٹائرمنٹ لے سکتے لیکن آپ ارلی ریٹائرمنٹ کو promote نہیں کیا جائے گا بلکہ discourage کیا جائے گا جو بھی شخص ارلی ریٹائرمنٹ لے گا اس کو 3% سے 10% تک جو ہے وہ پہ کرنی پڑے گی اس کا پنیلٹی کے اور اس کو کنسیدر کیا جائے گا اوکے next future increase in pension اچھا جی future میں جو بھی آپ کی pension وغیرہ جو ہے وہ time of retirement جو ہے وہ increase ہو رہی ہوتی تھی ایک جو سپریٹ اماؤنٹ رکھی جاتی تھی تو وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ پنشنری بینیفیٹس کے ساتھ جو ہے وہ جو ڑا گیا ہے ایک سپریٹ ہے کنزیومر پرائیز ایڈیکس اس کی بیس پہ پنشنرز کی پنشن کو بڑھایا جائے گا اور وہ میکسیمم ٹین پرسنٹ ہوگا مطلب آپ یہ تو اب ایکسپیکٹی نہ کریں بجوٹ میں پندرہ پرسنٹ پنشن جتنی آرہی ہے اس پرسنٹ کے اکارڈنگ لی جو ہے وہ آپ کی پنشن ہوگی اور میکسیمم کیا ٹین پرسنٹ اب سی پی آئی جو ہے وہ بے شک ٹین پرسنٹ سے اوپر جا رہا ہے لیکن جو آپ کا میکسیمم انکریز ہے پنشن میں وہ صرف ٹین پرسنٹ ہوگا اس کے بات فیملی پنشن کی بات کرتے ہیں فیملی پنشن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کی ڈیورنگ سرویس ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا اس کی ڈیورنگ سرویس ڈیتھ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ پنشن آگے اس کی ڈیتھ ہو جاتے تو اس کی کیس میں کی آگے ان کی وائف کو ان کے سپاؤس کو فیملی یا ان کی اگر کوئی بیٹی ہے جو کی شادی شدہ نہیں ہے یا طلاق یافتہ مطلب ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ جو وہ فیملی پنشن ہوتی آگے ان کو ٹرانسپور ہوتی تو فیملی پنشن ہوتی ہے تو آپ کیا ہو جاتے ان کے جو پنشن ہوتی ٹوینتی یرز کے لیے ٹھیک ہے ٹوینتی یرز آفٹر ڈیٹی ایٹھل میٹ او ٹھیک ہے یعنی کہ دب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا ان کا سپائے اس کا ٹائٹل ان کی ڈیٹھ نہیں ہو جاتی تب تک کنٹین ہو رہے گا ٹوینتی یرز دونوں میں سے جو بھی میکسیم ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اگر سپیشل ہیں چلڈرن ہیں ڈیسیبل ہیں مطلب کوئی سپیشل کنڈیشن آجاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ سپیشل اگر کوئی آپ کے گھر بچہ کوئی سپیشل ہے چاہے میل ہے فیمیل ہے ان کو بھی پنشن جائے اس کیس میں کوئی سپیشل ہے تو فور دا لائف اسی طرح کمیوٹیشن 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 کیا ہوتی ہے کہ ایک سٹین پرسنٹ جو ہوتی ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے باس رکھتی ہے کالکولیٹ کرتی اور ہر دس سال کے بعد وہ کمیوٹیشن کی فارم میں پینشنر جو ہیں وہ ان کو پی کر دی جاتی ہے وہ کمیوٹیشن پہلے ہوتی تھی 35% پہ 35% اس کا رکھا جاتا تھا اب 35% ہے اس کو لیس کر 25% پہ لے آئے ہیں تو وہ کمیوٹیشن جہا آپ 35% آپ کمیوٹ ہو رہا تھا وہ 25% پہ کمیوٹ ہو گا جو کہ ایک اچھا خاصا رہا ہے میں ایک یہ چیزیں تھی تو میں نے آپ کو بیسک بتانی تھی اور اس کے لابہ جو بھی ری فارم تک ڈسکس کیا گئے اس میں یہ ہے کہ آرم فورس جو ہیں جو فوجی ہیں ان کے پینشنرز کو نہیں چھیڑا گیا ان کے پینشن میں کسی قسم کے ری فارم رول میں چینجیز نہیں لائیا گیا اور اس کی مین وجہ ابھی یہ ہے کہ جو بھی نوٹیفیکیشن اس کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ 38 40 44 تک فوجی ریٹائر ہو جاتے لیکن ایک جو سویلیان ہے وہ 60 years تک جا جو ریٹائر ہو رہے ہوتے دونوں کے جو ہیں وہ ڈیوٹیز اور اس طرح سے ہمیشہ فوجیوں کی لائف کا آپ سب کو پتا ہے کہ بڑی سخت ٹائم میں انہوں نے جاب کی ہوتی ہے سارا یہ میں وہ چیز بتا رہی ہوں جو کہ اس لیٹر کے اندر منشن ہے کہ ان کی جو بڑی ٹف ہوتی ہیں انہوں نے کچھ اور ہیں انسٹیوشنل ریسپانسیز ہوں گے اس میں اس میں کیا آپ کیا ریفارمز اس میں یہ ہے کہ اگزیسٹنگ رول یہ تھا کہ آپ ملٹیپل پینشن لے سکتے ہیں فرص کریں کہ اگر آپ فوج میں ہیں یا آپ کسی اور جگہ سے جلدی ریٹائر ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے پینشن لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کے کسی اور پبلک سیکٹر میں جلے گئے ہیں جہاں پے لے رہے ہیں صرف پبلک سیکٹر کی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں تو اس میں کیا ہو گیا کہ اگزیسٹنگ رول کیا تھا کہ آپ دونوں جگہ سے پینشن لے سکتے لیکن نیو رول کیا ہے کہ یا تو آپ اس پینشن کے لئے ٹائٹل ہوں گے یا جہاں پر جو جو پی کے لئے دونوں میں سے جو بھی ہائر ون ہوگا وہ آپ لے سکتے ہیں اور دوسرے کو سرنڈر کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس میں جو شہداز فیملی ہیں ان سرویس ڈیتھ کیسے ان کو ایفیکٹ نہیں ہوں گے اس میں صرف وہ لوگ ہیں جو ملٹیپل پینشن لے ہیں اور اس کے علاوہ انڈویجوال خود پینشن بھی لے رہے ہیں اور دوسری جگہ جو پبلک سیکٹر میں جوب کر کے پی بھی لے دیں اور اس میں آرم فورسز کے لئے یہ رول بلکل بھی انہوں نے نہیں کی ان کے لئے کسی 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 ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن آرم فورسز ہیں وہ اس چیز کے لئے صرف اس وقت ہوں گے ساٹھ سال کے باز اگر وہ فرز چالے ریٹائر ملتا تھا لیکن اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ریٹائر ملتا تھا 3% سے 10% کے بیچ آپ کو پینیلٹی میں ہو سکتی ہے مینیمم 3% ہے میکسیمم 10% ہے ٹھیک ہے اور آرم فورسز اس کے لئے جو ہیں وہ ایفیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی ریٹائر منٹ کی ریزن ہوتی ہے اگر وہ فلی فٹ نہیں ہے تو نہیں ہو سکتے ہیں آرم فورسز کی ریٹائر منٹ کی ہمیشہ ریزن ہوتی ہے کہ وہ فٹ نہیں رہتے ہیں کوئی گولی بغیر لگ جاتی ہے اس لئے ان کو اس پرپوزل میں سے نکالا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کمیٹیشن کی بات ہوگئی وہ میں نے آپ بتا دیا ہے ریسٹوریشن اور پینشن کے بعد پینشن اپنی ریسٹور کراتے ہوتے تھے آپ پیچھے سے جہاں سے آپ پینشن ریسٹور کرائی جتنے ٹائم کی کرائی ہوتی تھی سارا آپ کو ملتا تھا لیکن آپ پرپوز اس میں یہ ہے ریسٹوریشن کی ریسٹوریشن اور پینشن کا کوئی سین نہیں ہوگا جہاں سے آپ پینشن شروع ہو رہی ہے تو پچھلے باقی جو ایریر ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے تو یہ تھے کچھ پینشن ریفارم اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں جو کہ میں آپ وقت وقت شیئر کروں گے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگی اگر اور اس طرح کسی بھی چیز کو آپ جانا چاہ رہے ہیں پینشن کے کو لائک اور سبسکرائب کریں میں انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ